بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں عامر حبیر اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کارپوریشن فیوچر سٹار رینٹ اکار یونائٹڈ فورس ارکنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے ناظرین اسلام نے سود کو ایک لانت قرار دی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جو کہ ایک اسلامی مملکات ہے وہ بھی سودی کرزے کی لانت سے جکڑا ہوئے ہیں یہاں جو اکمران بھی آیا اس نے پاکستان کو بجائے سود سے پاک کرنے کے خود گروپشن کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک سے سود پر کرزے لے کر پاکستانیوں کی کمر دوڑ دی اور پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو بنا سود کے کرزے مل سکتے ہیں اگر ماضی کا جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے نہ صرف پاکستان کو لوٹ کر اپنی جائدادیں بنائیں بلکہ دوسرے ممالک سے سود پر کرزے لے کر اس کو بھی اپنی کرپشن کی نظر کر دیا اور پاکستان کو ایک بار پھر دوسروں سے مدد لینے پر مجبور کر دیا وزیراعظم عمران خان نے ملائشیا اور سعودی عرب کے ممالک سے بنا سود پر کرزے لے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر ارادے اچھے ہوں اور رب پر یقین ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے سعودی عرب سے تو بغیر سود کے کرزوں کی ڈیل ہو گئی ہے لیکن ملائشیا نے بھی ہمیں اس وعدے پر بنا سود کے کرزے دینے پر حامی بارلی کے پاکستانی افواج ان کی فوج کو ٹریننگ دے گی یہ بھی ایک انتہائی مصبت قدم ہے لیکن اب دوسری طرف مخالف سیاسی عوام اور سیاسی جماعتیں اس بات پر بھی تنقید کرتی نظر آ رہی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لئے بہترین فیصلہ کیا ہے نہ جانے کیوں ایسے لوگ اپنی اکل سے کام لینے کے بجائے اچھے کام میں بھی برائی ڈھونڈنے میں مصروف رہتی ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ کیا یہ غلط اقدام ہے کیا اس طرح کے کام پچھلے اکمران نہیں کر سکتے تھے اتنا قرض لے کر بھی پاکستان آخر اس دہانے پر کیوں پہنچ گیا حقیقت یہ ہے کہ محب وطن انسان اپنے ملک کی بہتری کو دیکھتا ہے مگر کچھ لوگ ملک کے مفاد کی بجائے قومیت کو دیکھتے رہتے ہیں اچھے کام کو بھی برا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کچھ لوگ خود غرض ہوتے ہیں تو ان کو ملک کی یا عوام کی پرواہ نہیں ہوتی بلکہ ان کو اپنا اقتدار چاہیے ہوتا ہے اور وہ سادہ اللہ عوام کو اللو بناتے رہتے ہیں اور یہ سادہ اللہ عوام ان کے سامنے ناچتی رہتی ہے جیسا وہ کہتے ہیں اندہ دھن اس پر یقین کر لیتے ہیں خدا رہا ہوش کے ناخن لیں اپنے مفاد یا اپنے لیڈر کو فوقیت نہ دیں بلکہ ملک کی مفاد کو دیکھیں کیونکہ اس ملک سے ہی ہم ہیں اگر یہ ملک نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں ہوں گے لہذا لیڈروں کو نہیں بلکہ اس ملک کو فوقیت دیں ویڈری دیکھنے کا بہت coughing گیا